وہ جو واقعہ سب نگر پر ہوا مندلس اتحاد المسلمین اس کی مضمت کرتی ہے کنڈم کرتی ہے ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے تو مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی تو ہی اکا ہوتا ہندو میرے ایک میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے تب ہی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے سمجھنا بات کو آپ کے لئے کہ سمجھو کوئیٹ ہو تو یہاں پہ بھی چورپور بھوچھوڑ ہو جائیں گے ایسا حال ہے کہ خسکے رسیاں بندوں میں ہال ہو جائیں تو مسلمانوں نے بھی کہا دو مسلم مرد اور عورت بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ ایک تشاریت اپلیکیشن ہے ہندو میرے جائٹ پر دو ہندووں کے درمان شادی ہوتی چاہو سپشل میرے جائٹ پر بھوچھوڑی اس نے یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی تھی خانونوں نے اس کو اجازت ہے خانونوں نے اس کو اجازت اپنے شادی کر لی تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا خطر کرے خانونوں نے ضرور ہیں اسلام میں بکترین ضرور خطر ہیں پترین ضرور خطر ہیں یہاں رکھو ہاں جو معصوم لوگوں کا خطر کرتا ہے وہ اسی حالت میں انجھا یہ درمار میں کھڑے ہوگا حساب کتا کے دن کہ یادتا ہے سنا شد مجھے مارا کھا اب تو میرا حساب کر آپ نے کیوں مارا اس بچے کو میں ایک اٹم کرتا ہوں تو لے ملا بھوڑا ہوں آپ کو آپ کو پسند نہیں تھا تھی کہاں پھین رہنا تھا ہوں پسند نہیں لگتا ہوں مگر آپ نے سلوم کیا غلط حرکت کی اور منلس اس کا پینڈم کرتی ہیں شادی نکاح وہ دسمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے اسی کو نکاح ہوتے ہیں مگر آپ کو افتیار دیئے کہ آپ چاکت اس بچی کے شوہر پہ ختل کرتے ہیں ظلم ہے یہ یاد رکھو دروہ اللہ سے قرآن کریم کے المائدہ کی سورة المائدہ کے آیت نمبر بتیس کو بڑھو جا کر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کہ اگر کوئی ایک نا ہم کی انسان کو ختل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو ختل کرنے کے براغ کسی نے اگر ایک کی جان معصوم کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو بچائی پڑھو جا کر رہا حدیث حریف پڑھو گا بلکہ مجھے مقافلہ یاد آرہا ہے کہ عدی نگین نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت فاروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ کہ دور اختلافت میں حضرت عدیش ویرہ پتہ یمن کے کور کر تھے اور یمن پہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص ایک خاتون کی مدیدہ کے شہر ہے کہ خواب کا اس میں پھچا تھا اس نے دوسرے شہر سے شادی کی اسرے حدی سے شادی کی اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ معصوم بچہ ہوئے گئے تمہاری اپنی محمد نے کھائے ہمارے اس کو ختم گئے گئے وہ حلق راضی ہو گئی اور سب نے ملکہ اس کو بچے کو ختم کر گیا یہ خبر عام ہو گئی شیر خودعظم علی کو معلوم ہوا انہوں نے پورا ماجرہ لکھ کر پورا تفصیل خلیقوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروخ آزم کے پاس بجا دیا تو فاروخ آزم نے کیا فیصلہ کیا فاروخ آزم نے کہا کہ جتنے لوگ اس بچے کے حقل میں قدرتی سے ان سے خساس کیا جائے گا اور اس حضارت موت دی جائے گا